بھگوان شریرام ساکشات عیشور ہے ایسی بھگتوں کی شدہ ہے ماننتہ ہے بھاؤنہ ہے پر شریف حرط کون ہے اور تب آپ مانس میں پڑھتے ہیں کہ جو گرتی شریف حرط کو دیکھتا ہے اس کے مک سے ایک اہی واقعی نکلتا ہے اسی بھرت تو مورتیبان رام پریم ہے بھرت ہی کہاں ہی سرائی سرائی رام پریم مورتی تنواہی انیتر بھی یہی واقع درشت گوشر ہوتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے کہ تم تو بھرت مور مت یہ ہو دھرے دے جن رام سنے ہو وہ مانو شریرام ایدی ساکشات ایشور ہیں تو شریف حرط مورتیبان پریم اور ویقتی کے جیون میں یا سماج کے جیون میں جب تک ایشور اور ایشور کے ساتھ اس کے پریم کی بھاونہ کا ادھے میں نہیں ہوتا تب تک اُسے کون و دھنیتا کیا نبوت نہیں ہوتی کئی بار رام راج کی بات کہی جاتی ہے وہ مہتمہ گند ہی نے بھی رام راج دعا درش کے روپے پرستک کیا آج بھی بار بار رام راج کا نام لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہم لوگوں کی تھوڑی بھول ہے اگر ہم ایک سراج میں بھی پہنچ جائیں تو ہم لوگوں کے لئے اتنا ہی بہت ہے کیونکہ رام راج ہونے کے لئے جب کوئی ویقت یہ سمجھتا ہے کہ کوئی سرکار رام راج بنا دے گی کوئی سنستہ رام راج بنا دے گی تو وہ تو مول میں ہی بھول ہے آپ پرامچریت مانس کو گہرائی سے اگر پڑھیں تو مہراش شریف جسرف نے رام راج بنانے کا سنکل پر تو لیا تھا پر وہ سنکل پر پورا نہیں کر پائے کیونکہ ان کی دھارنہ یہ تھی کہ اجزہ کے سنگھ حسن پر میں رام بھگدر کو بیٹھا دوں گا اور بڑے یوگیں ہیں بڑے کشل ہیں اور ان کا چریتر بڑا اداعت ہے اور وہ رام راج جس تھا بھی تو جائے گا پر مہراش شریف جسرت کی یہ دھارنہ نہیں فلی بھوت ہوئی اور یہ فلی بھوت کب ہوئی کس کے دورا ہوئی جب آپ اس پر دشت ڈالیں گے تو اس سبڑ کی پنرہ برتی بار بار نہیں کریں گے اتنی موچی بھاشا اتنی موچی آشا ان تمہیں بیرکتی کو بڑا دکھ دیتی تو بستتہ اس کا ملتتو یہ ہے میں سمیں کی سیما ہے اور کل ہی سماپن ہے اور کرپا مرد کی چرچہ ان تمہیں کرنی ہے اس لئے مجھے سنکریپ میں ہی اسے کہنا ہوگا پر آپ کرپا کر کے بڑی ایک آگرتہ سے اسے سنیں گے کا وستتہ اس کو رامین میں یوں سمجھانے کی چیشٹہ کی گئی کیا ایشور کے دورا رام راج جی کی ستھب نہ ہو سکتی ہے گا تو بھگوان کے تو انیک اوتار ہوئے بھگوان رام سے پہلے بھی اوتار ہوئے اور بھگوان رام کے بیگ بھی اوتار ہوئے سم تیتا یوگ کے بعد دعاپر یوگ میں بھگوان کرشک کے روپ میں بھی بھگوان کا ہی اوتار ہوا اور وہ رام راج جی تو دعاپر یوگ میں بھی نہیں بن پایا اور کسی یوگ میں بھی نہیں بن پایا اور اس کا آتات پر یہ ہے کہ ایشور اگر دارشنک دشت سے بیشار کر کے دیکھیں اور جب یہ کہا جائے کہ ایشور تو سب کے ہردے میں نواز کرتا ہے تب تو بڑا سرل ہے جب ایشور سب کے ہردے میں نواز کرتا ہے تو ایشور کہی راج جی ہے رام راج جی ہے ہونا چاہیے پر ست یہ ہے اس کو بڑی سانکیت بھاشا میں کہا گیا ہے پھر کرپیہ آپ جاگلت رہیں گے اور سامنے والے بلکل نہیں سویں گے میری پرادپنا کیونکہ اس سے میں دوسروں کے بارے میں بھی سندے کرنے لگتا ہوں کہ جب یہ بدھیمانس رومنی سو رہے ہیں تو پیچھے والوں کی کیا دشاہ ہو اس لیے آپ لوگ کرپا کر کے چیتنے رہیے گا اب وہ مانس کے پرارم میں یہ سنکیت باتیں ہیں کہ اب رامن کا راج جی تو اتیار چاہروں سے بھرا ہوا ہی ہے اور اس کے اس سمسیا کا سمادھان دیوتا مونی اور منشو کسی کے پاس نہیں یہاں تک کہ برمہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں پاتھے ہوں کرمی صدحانت سے اگر کسی ویکتے نے پور پور جنموں میں پھڑنے کیے ہیں اور کرم کی شکتی اسے پرابطہ ہے تو جب تک وہ ہے وہ ستندر ہے میں تو کیول ایک ایسے ویکتے کے روپ میں ہوں جو کرم کے انکول ہی نرمان کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا جیون کرم کے ذور سے انجالیت ہوتا ہے اور تب پرشن آیا کہ سمسیا کا سمادھان بھیکتی سویم کر لے تو اچھا ہی ہے بھیکتی کو بھی عشور نے بدھی دی ہے بلدھی آیا ہے یوگتہ دی ہے اور اپنے بدھی والی یوگتہ کا آپ صدیفیوگ جتنا کر سکیں کرنا ہی چاہیے اور اس کے دور اگر سمسیا کا سمادھان ہو جائے اور آپ کو تب ہی انیک سمسیاں آپ کے جیون میں ہمارے جیون میں آتی ہیں جس کا سمادھان ہم سب اپنے آپری تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پرتیت ہو کسی کو یہ لگے کہ اس سمسیا کا سمادھان کسی وقت کے بس میں نہیں ایسے ستھتیاں آتی ہیں ایسی پرستھتیاں آتی ہیں آپ کے پریوار میں بھی آ سکتی ہیں سماج میں دیش میں اور بھی شمیر ہی آ سکتی ہیں اور تب یہ سنکیت کیا گیا کہ جس سمسیا کا سمادھان وقتی یا سماج نہیں کر پا رہا ہے اس کے سمادھان کے لیے ہم ایشور کا آشہ لیتے ہیں اور یہی پریشن جب وہاں آیا کہ جس ایشور کے دورہ سمسیا کا سمادھان ہو سکتا ہے وہ ایشور کہاں رہتا ہے تو الگ الگ لوگوں میں ایشور کے نباس کی بات بھنے بھنے دیوتا اور منیوں نے کہیں کسی نے ویکنٹ کا نام لیا کسی نے چھیر شاگر کا نام لیا پر ویکنٹ جان کا کوئی وہ کہاں پیانی بھی بس پرہو سوئی جی نک جہی کے اہدے بھگت جس پی تھی پرہو کہاں پرگٹ صدا یاری تھی بدوید ہے اور تب سبھی کی دشت بھگوانی شنکر کی ویرگی ہو گئی کیونکہ وہ اس ویغاد کی ستتے میں شانت ریٹے ہوئے تھے آپ کرپا کر کے بتاویں جس ایشور کے دورہ سمسیقہ سمادان ہو سکتا ہے تو وہ ایشور کہاں رہتا ہے اور تب شنکر دی نے یہ کر کے دیوتاہوں کو کس مک سے ایک پرشن و پستر کر دیا کہ آپ لوگ پہلے بتائیے کیوں کہاں نہیں رہتا ہے پر اس اتر سے تو دیوتاہوں کی سمسیقہ سمادان نہیں ہوا ابھی تک تو یہ تھا کہ ایشور کے پاس جائیں اور ایشور کو اپنی سمسیائیں سناویں اور وہ سمادان دیں پر جب شنکر دی یہ کہیں کہ ایشور دیش کال دشتی ویدشہ ہمائی کہاں سو کہاں جہاں پرہو نہیں تب سمسیہ جٹل ہو گئی اور تب بھگوان شنکر نے اس کا جو سمادان کیا تو اس کی بیاکیا پہلے بھی اتھین چھپکی گئی ہے اور سنکیت کے روپ میں انہوں نے یہ ہی کھا کہ ایشور سروت تو ہے پر وہ سنسا بیاکٹی کے جیون میں یا سنسار میں کوئی ہستر کھشیپ نہیں کر رہا وہ واقعی اگ جگ میں سب رہیت براغی سروت تو ہوتے ہوئے بھی اس کے انتہکرن میں نہ راغ ہے نہ دیش ہے نہ اچھا ہے نہ آکانگشہ ہے وہ تو ایک پرکاش کے روپ میں ہی جیسے یہاں پرکاش ہے تو پرکاش کے دوارہ بیاکٹی ایک دوسرے کو دیکھ پاتا ہے آپ قطعہ سروت پرکاش میں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں پر پرکاش کا صبح ہو جو ہے وہ پکشپات اور ویروت کا تو نہیں اگر کوئی رامین کی قطعہ کہے تو بھی یہ پرکاش رہے گا مہا بھارت کی قطعہ کہے تو بھی رہے گا اور وہ غلی گلوج کی بات کرنے لگے تو بھی پرکاش رہے گا وہ پرکاش تو کبھی نہیں پوچھائے گا یہ نہیں ہے کہ رامین جی کی قطعہ اور جہاں چمک آ جائے یہ بھی وہ سٹنا ہے کہ رامین کی قطعہ چل رہی ہو اور بیٹھ میں بجھلی چلی جائے تو بھوتک جگت میں یہ دشتان تیردیب پوری طرح ساکھار ایشور کے سندر میں نہیں ہے بس کافی پڑا ہے کہ ایشور جو ہے اس کا ورنن مولتہ پرکاش اور پرکاشک کے روپ میں کیا گیا بشے کرن سر جی و سمیتا سکل ایک تے ایک سچیتا سبکر پرم پرکاشک جو ہی رام اناد عوض پکی سون وہ پرکاشک ہے اب بھگوان شنکر نے سمدھان دیا کہ وہ سربیابی تو ہے پر وہ سکری نہیں اور یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایشور سکری روپ میں ہماری سمسکر کا سمادان کرے تو ہمیں انہوں نے دشتانت دیا لکڑی کا لکڑی میں اگنی بھلے ہی بدیمان ہے لکڑی کے گھرشن سے ہی اگنی بھی اپن نکی جاتی ہے وید منتروں میں وید یگیوں میں اگنی منتر کا بیشان ہے پر لکڑی میں اگنی ہے یا سمجھ کر کے آپ لکڑی پر چائے رکھ دیں بوجھن رکھ دیں پکنا کیلئے تو کچھ نہیں ہو آپ کچھ بھی کریں جب تک لکڑی میں جو ویابت اگنی ہے اسے آپ پرگٹ نہیں کریں گے تو وہ پرگٹ ہوتے ہی اس اگنی کی بھومکہ آپ کے جیون میں پر تک شروع سے ساکار ہوگی یہی دشتانت دروان شنکرہ دیتے ہیں کی وسطہ سروت رہوتے ہوئے بھی وہ حویقت نہیں ہے اور تب انہوں نے کہا کہ اگر آپ سلسلہ کا سمادہان کرنا چاہتے ہیں تو کشی لوگ میں جا کر کہ ایشور کو بھومنے کی آشکتہ نہیں ہے اسے پرگٹ کرنے کی آشکتہ ہے پرگٹ کرنے کا اپائے کیا ہے تو شنکر جی نے وہی شوطر دیا اگر جگ میں سبر رہیت ویراغی پریمت پرہ پرگٹی جی میں آگی پریم کے دوارہ ہی اس ایشور کو جب کوئی بھکت جب کوئی انوراگی پریم میں ویول ہوتا ہے ویاکل ہوتا ہے تو اس کے پریم کا یہ پرڈام ہوتا ہے کہ ایشور جو ہے پرگٹ ہوتا ہے بھگوان شریرام پریگٹ ہو گئے پر کل کی کتھا میں جو ہوں گے وہ بہت ہی رکھ نئے لوگ ہیں اب اسے دہرانہ تو سمبھو نہیں ہے شری بھارت مورتیمان پریم ہے اور بھگوان رام کا پراکرتی بینا پریم کے نہیں ہوتا اوتار تو پریم کے دورہ ہی ہوتا ہے تو اوتار تو ہو گیا پر اوتارت ہونے کے بعد بھی پریم کی بھومی کا ابھی سامنے نہیں آئی اور مانو اس کو زہاری کرتوں میں دیکھیں آپ یوں کلپ نہ کر لیجئے کہ مراج جشرت نے جو سنکلپ کیا رامراج جی کا اگر اس اندر میں شری بھارت ہی آگئے ہوتے یا اوجہ میں شری بھارت ہوتے تو کوئی سمجھ سے آتی ہی نہیں کہہ کہہ جی جی ان کی انوپسٹھتی میں ہی تو ان کے لئے راج مانگتی تو اس کا ارث ہی ہوا کہ شری بھارت یہ دی ہوتے ہیں تو سلطہ سے رامراجی بن جاتا ہے اور اس کا آجھہتمک تات پر یہ ہے کہ جیان میں ایچوار کے ہوتے ہوئے بھی یہ دی پریم کا ابحاؤ ہوگا تو پریم کے ابحاؤں میں جیان کیول پرکاش کرتا ہے پریورتن نہیں کر گا یہ ایک بات سمجھ لیا معنی بجلی جو ہے وہ پرکاش کرتی ہے پریورتن نہیں کرتی پریورتن کے لئے تو آپ کو پنکھے سے جوڑ کے حوالے نہیں پڑھتی ہے آج اس کو جوڑ کر کے شری تلتہ پڑھت کرتے ہیں تو مانو جب تک ایشوار کے ساتھ پریم نہیں جھڑے گا تب تک وہ شاہر سکتمانی ایشوار بھی رام راج مانو سکھومنی بیویییییییییییییییییییییییییشوار